اشک مجازی اس کے دلدل میں فستے چلے جائیں اور نتیجہ یہ ہے کہ سولہ سولہ سال پندرہ پندرہ سال کے ہمارے نوجوان ابھی جنہوں نے جوانی کی دہلیس پر قدم ہی رکھا بلکہ اگر بڑے بڑوں کی زبان میں ہم اپنے گاؤں کے عرفوں میں کلام کریں ابھی جن کے دودھ کے ہوت بھی نہیں سکھے ہیں ان لوگوں کا حال یہ ہوا کہ وہ کسی لڑکی سے دوستی کر بیٹھے فون پر کسی لڑکی سے دل لگا بیٹھے کسی سے محبت کر بیٹھے کسی سے پیار کر بیٹھے اور فلموں کے اندر یہ جو انوان ہے اس کو اس قدر حسین و جمیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جو اس پر عمل نہ کرے یعنی جوانی میں اگر لڑکی کی محبت نہ ہو لڑکی سے دوستی نہ ہو لڑکیوں سے پیار نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی جو ہے وہ بغیر کسی لذت کے گزر رہی ہے بغیر کسی کیف و سرور کے گزر رہی ہے بغیر کسی آرام اور عیش کے گزر رہی ہے وہ لوگ پاگل ہیں وہ بے وقوف ہیں اس طریقے سے کہا جاتا ہے وہ پاگل ہیں وہ بے وقوف ہیں جس نے اپنی جوانی میں لڑکیوں سے دوستی نہ کی بلکہ بعض مرتبہ تو کولیجز کے اندر ان طلبہ کو تانہ دیا جاتا ہے کہ وہ گئے ہیں جو لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آئیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں اسلام کا یہ سنہری قانون ہے اسلام کا یہ عظیم و شان قانون ہے کہ بہت دور جانے کے بعد جب انسان کو نقصان پہنچنے والا ہوتا ہے تو اسلام جو ہے بہت پہلے ہی سے انسان کو وہاں پر روک دیتا ہے مثال کے طور پر ایک انسان کو کئی کلومیٹر دور جانے کے بعد ایک راستہ ہوگا جو بلکل بند ہوگا تو اسلام پہلے ہی سے تکتی لگا دیتا ہے کئی کلومیٹر پہلے اس راستے نہ جانا آگے راستہ نہیں ہے اس لیے کہ پلٹ کر آنے میں جو انرجی زائے ہوگی پلٹ کر آنے میں جو طاقت اور قوت زائے ہوگی اس سے بہتر ہے کہ انسان یہی سے پلٹ کر کے اپنے لئے کوئی اچھا راستہ اختیار کر لے میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَامِ اس آیاءِ کریمہ کو زنا کے عنوان پر پڑھا جاتا ہے لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ یہ زنا کے عنوان سے پہلے کی آیت ہے اللہ فرماتے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَامِ اِنَّهُ كَانَ فَائِ شَطَ الْوَسَاءَ سَبِيلَا زنا کے قریب بھی مت جاؤ یہاں اللہ نے یہ نہیں کر زنا مت کرو بلکہ فرمائے زنا کے قریب بھی مت جاؤ یہ کیا عنوان ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ مطلب کیا کسی لڑکی پر نظر نہ اٹھانا ورنہ تم زنا کے قریب چلے جاؤ گے کسی نامحرم سے دوستی نہ کرنا ورنہ تم زنا کے قریب چلے جاؤ گے کسی سے ہنس بول کے باتیں نہ کرنا ورنہ تم زنا کے قریب چلے جاؤ گے اور قرآن زنا کے قریب نہ جانے کے لئے کیا کہتا ہے یہ نہیں کہتا کہ زنا برا فیل ہے زنا کی برائی کتنی گندی ہے اس کا تذکرہ تو قرآن نے کیا ہی نہیں قرآن کہتا ہے منزل کی بات نہیں کی گئی بلکہ راستے کی بات کی گئی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بڑا بدترین راستہ ہے زنا کا راستہ بڑا بدترین راستہ ہے جو راستہ اتنا بدترین ہوگا اس کی منزل کتنی بدترین ہوگی اس کی منزل کتنی خوفناک ہوگی اس کی منزل کتنی بھیانک ہوگی آؤ وہ زنا کا راستہ کونسا ہے جس کو قرآن منع کرتا ہے اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہاں نوجوان لڑکوں کے ساتھ نوجوان لڑکیوں کی بھی قوم کی بیٹیوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں ماں باپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں بھائیوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں اور میں یہاں فیش بات کرنے نہیں بیٹھا بلکرد پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج مسلم بیٹیاں اگر کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اگر مسلم بیٹیاں اندھیرے میں بیٹھ کر کسی کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں تو وہ صرف اس کے باپ کی بیٹی نہیں ہے بلکہ ایک مسلمان بیٹی پوری قوم کی بیٹی ہے اگر کسی مسلم بیٹی کی شکل اخبار میں چھپتی ہے تو گویا کہ پوری قوم رسوہ ہوتی ہے پوری قوم کی عبروں کا جنازہ نکلتا ہے پوری قوم کی عزت کا جنازہ نکلتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں زنا جس منزل کا نام ہے معاذ اللہ وہ ناکامیوں کی بدترین منزل وہ تو بڑی خطرناک ہے اس کے متعلق تو میرے رسول مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے اور ثابت ہو جائے کہ اس نے زنا کیا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا اور اگر وہ گہر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو کوڑے لگائے جائیں گے بلکہ اللہم عبد الرحمن لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ بندر بھی زنا کو پسند نہیں کرتے اگر بندروں میں بھی کوئی زنا کرتا ہے تو بندر اس کو بھی سنگسار کرتے ہیں آپ اندازہ کریں بندر سیکس کے اعتبار سے سب سے مشہور جانور ہے لیکن اگر اس قوم میں بھی جانوروں میں کوئی زنا کر لے یعنی جس کے متعلق جس کو جور دیا جاتا ہے اگر اس کے سوا کسی اور کے ساپ کسی کا معاملہ درپیش ہو تو بندر ایک دوسرے کو پتھر مار مار کے حلا کرتے ہیں مجھے بتاؤ جس فیل کو بندر جیسی قوم پسند نہیں کرتی اس فیل کو مسلمان معاشرہ کیسے پسند کر سکتا ہے لیکن آج مسلم بچیوں کے جو قدم براجوں کی طرف اٹھ رہے ہیں مسلم نوجوانوں کے قدم جو براجوں کی طرف اٹھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے زنا کو محبت کا نام دے دیا گیا زنا کو پیار کا نام دے دیا گیا زنا کو عشق کا نام دے دیا گیا نفسانی خواہشات کو پیار کا نام دے دیا گیا اللہ فرماتا ہے انہو کانا فاہشا یہ بہت برا راستہ ہے جس راستے تم جا رہے ہو مثال کے طور پر نکڑ پر بیٹھ کر کے چلتیوی لڑکیوں کو تکنا اسی طریقے سے بازاروں میں جانا مینہ بازار میں جانا سرکس میں جانا فلموں میں جانا اور یہ سارے مواقع ڈھونڈنا کہ لڑکیاں کہاں ہوگی تاکہ ہم ان کو دھکیں دیں ان کو دیکھیں ان کے ساتھ مستی مزاق کریں ان کے ساتھ ریل پیل کریں ان کے ساتھ کھیل کود کریں ایسے مواقع ڈھونڈنے والا بتنین انسان ہے اور یاد رکھنا جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے مگر قدرت ہر ایک انسان کو دیکھ رہی ہے اپنی جوانی کو اگر تم نے اپنی آنکھوں کو برا دیکھنے کے لیے واقف کر دیا ہے تو یاد رکھنا تمہارا بڑھاپا سسک سسک کر کے گزرے گا یہ میرے بددوائیہ جملے نہیں ہیں بلکہ یہ حقیقت ہے جو جوانی کو آوارگی کی راہ پر گزار دیتے ہیں جو جوانی کو ایجاشو کی راہ پر گزار دیتے ہیں جو جوانی کو عورتوں اور لڑکیوں کی راہ پر گزار دیتے ہیں پھر ان کے بچے بھی ان کو ساتھ نہیں دیتے پھر ان کے پوتا پوتی بھی ان کو بھاو نہیں دیتے معاشرہ بھی ان کو چار پائی پر بیٹھا ہوا سسکتا ہوا دیکھنے کے بعد کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا اس لیے کہ جو خدا کی نظروں سے گل جاتا ہے وہ کسی کی نظر میں کبھی چڑھ نہیں سکتا عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے آپ نے نہیں دیکھا یزید نے زنا کے آشیانے تعمیر کیے لیکن آج اس کی قبر کا نشان بھی موجود نہیں حسین تقویٰ کا مجسم بن گئے آج بھی اللہ اکبر ان کے نام کی محفلیں سجتی ہیں بڑے بڑے بادشاہ شاہان وقت سلطنق کے بارسین کہلانے والے زنا کے اڈے تعمیر کرتے رہے آج ان کا کون پرسان حال ہے ان کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے لیکن اللہ اکبر گدڑی پہننے والے صوفیاء اکرام اولیاء ایسام آج ان کے مزارات پر جو ہے غلاموں کی منتوں کی بھیڑ نظر آتی ہے یاد رکھیں اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی نام محرم عورت پر نظر اٹھانا یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے شیطان اس انسان پر بھیانک حملہ کرتا ہے کہ پہلے دکھاتا ہے اور دکھانے کے بعد پھر آنکھیں چار کرواتا ہے اور پھر نحوست میں مبتلا کرتا ہے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا معروف کرخی یہ وہ بزرگ ہیں جو حضرت امام رضا علی رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں اور ہمارے سلسلے قادریہ کے بڑے اماموں میں ان کا شمار ہوتا ہے معروف کرخی پہلے ان کا خاندان مسلمان نہیں تھا مسلمان ہوئے خاندان مسلمان ہوا امام رضا علی رضا کا دامن ملا اور دامن ملنے کے بعد پھر اس منزل پر پہنچے کہ گوز پاک کی بھی پیروں کے پیر گہلائیں حضرت سیدنا معروف کرخی فرماتے ہیں اگر بکری خریدنی نہیں ہے میں ان کے مفہوم کی تشریح کے ساتھ سمجھا رہا ہوں اگر تمہیں بکری خریدنی نہیں ہے بکری کا دودھ دونا نہیں ہے بکری سے کوئی کام نہیں ہے تو حضرت معروف کرخی کہتے ہیں تقوی کی منزل یہ ہے کہ مادہ بکری کو دیکھنے سے بھی پرہیس کیا کرو مادہ بکری جائیسی باتیں بکری تو ہمارے یا مادہ کوئی کہتے ہیں لیکن بکری کے تھن کو دیکھنے سے بکری کو دیکھنے سے پرہیس کیا کرو نگاہ کی حفاظت اسلام میں اس قدر ہے اللہ اکبر اور آگے ارشاد فرمایا گیا ایک مقام پر سیدتہ حفاظت جنید بغدابی کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی چادر جو ہے کسی رسی پر یا دیوار پر ڈال کر کے سکھائی جا رہی ہو تو اس چادر کو بھی دیکھنے سے پرہیس کیا کرو اس لیے کہ عورتوں کے کپڑے دیکھنے سے بھی دل کے اندر گندگی پیدا ہوتی ہے جو مذہب گیر محرم عورت کے کپڑے دیکھنے سے بچنے پر پابندی لگاتا ہے کہ بچا کرو اس کو دیکھنے سے بچنے کی بات کرتا ہے وہ مذہب عورتوں کو دیکھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ عورتوں کو تکنا فیشن ہے اور آج کل کی بچیاں فیشن کے نام پر بن سور کر کے نکلتی ہیں حالانکہ اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیت سے بن سور کر نکلنے والے جو ایک دوسرے کو اپنے جھانسے میں ڈالیں ظاہر سی بات ہے اچھے کپڑے پہننا اسلام میں منع نہیں بن سور کر نکلنا اسلام میں منع نہیں لیکن نیت اگر گندی ہونا کہ مجھے دیکھ کر کے کوئی میرے جال میں پھنس جائے لڑکیاں اس نیت سے نکلتی ہیں کہ مجھے دیکھے تو لوگ کہیں کیا ہروائی نظر آتی ہے سہلیاں کہیں ہروائی نظر آتی ہے ماظر اللہ اور مردوں کو دعوت نظارہ دے اللہ اکبر اور کوئی مرد اس طریقے سے بن سور کر نکلے کہ مجھے لڑکیاں دیکھیں اور میرے جال کے اندر پھنس جائے یاد رکھیں میں نے پہلی کا میں معذرت چاہتا ہوں حق بولنے کا عادی ہوں انوان دیا گیا ہے میں بری بات کرنے نہیں بیٹھا معاشرے کے اصلاح کرنے بیٹھا ہوں نہ اس کا کوئی شوق ہے اللہ نیتوں کو جانتا ہے لیکن بات ہمارے سماج کی ہے تھوڑی سی جین سے ٹائڈ پینٹ کے نکلی اس میں آدھی کمر ننگی نظر آ رہی ہے اور شارٹ شیٹ اس پہ پہن لیا اور ایسا اطرار آئے کہ جیسے آسمان سے ابھی نازل ہوا ہے اور مجھے دیکھیں تو لوگ کہیں کہ یہ کون صحابہ آ گئے ہیں لیکن یاد رکھئے اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیب دا نبی فرماتے ہیں میں نے شبہ مراج جہنم کے اندر کچھ لڑکی اور لڑکیوں کی چمڑی کو آگ کی کینچی سے کٹا ہوا دیکھا ان کی چیخ پکار سننے کے بعد میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جبریل یمین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے عمد کے وہ لوگ ہیں لڑکیاں وہ تھی کہ جو بند سمر کر نکلتی تھی کہ لڑکے دیکھ کر کے ان کے دام فریب میں مبتلا ہو جائیں اور لڑکے اس لیے بند سمر کر نکلتے تھے کہ لڑکیاں ان کے دام فریب میں مبتلا ہو جائیں ولیمے میں سجدھج کر جا رہے ہیں شادیوں میں سجدھج کر جا رہے ہیں اگر اس لیے سجدھج کر جا رہے ہیں کہ اچھا لگے لوگوں کو تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ جا کر کسی کو فسائیں گے اپنے جال میں تو یاد رکھو تمہاری نیجت کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تمہاری نیجت کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے وہ ارشاد فرماتا ہے تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تم اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے لڑکیوں کو دیکھ کر لڑکوں کی چال بدل جاتی ہے لڑکوں کو دیکھ کر لڑکیوں کی چال بدل جاتی ہے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنی چال بدلنے والو کیا اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے ایک دن تمہیں جنازے میں رکھ کر کے اس چال پر لانت ہو جو لڑکیوں کو دیکھ کر بدل گئی جو لڑکوں کو دیکھ کر لڑکیوں کی بدل گئی میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اس چال کو تو یاد رکھو جو چال نہیں ہوگی تمہیں ایک جنازے کے اندر بٹھا کر کے بلکہ سوار کر کے لٹا کر کے چار اپنے کندھے پہ لے جا رہے ہوں گے اس وقت تو تمہاری عیاشیوں کا کیا بنے گا اس وقت تو تمہاری راتوں کا کیا بنے گا یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے یہ دنیا ہمیشہ قیام کی جگہ ہے وہ مقدس دین ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہاری منقواہ عورتوں کو پسند کرتا ہوں یعنی جو عورتیں نکاح کر لیں ان عورتوں کا نکاح کرنا مجھے پسند ہے اسلام تو کہتا ہے اگر تم اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکتے جلدی سے شادی کرو اسلام تو کہتا ہے کہ بالک ہونے کے بعد ہی شادی کرو ایسے گھومنے کی ضرورت کیا ہے کہ تمہیں افیر کے معاملات پیش آئیں افیر کے ضرورت پیش آئیں اللہ اکبر آئیے آپ کو بتاؤں یہ افیر کیوں ہے آج سے دس سال بیس سال پچیس سال پہلے ایسا کبھی جلدی سننے میں نہیں آتا تھا بہت کم پچانس سال پہلے تو بلکل سننے میں نہیں آتا تھا جب سے فلم اور سریلوں کا ماحول بنا ہے اسی کے اندر یہ ساری گندگی سکھائی جارہے بلکہ سریلوں کا عنوان یہ ہے پہلے تو فلموں کا عنوان یہ ہے گیر شادی شدہ لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ افیر کریں اور سریلوں کا عنوان یہ ہے شادی شدہ عورتیں کسی سے بھی افیر کریں اور یہ فکر دی جارہی ہے ایک عورت جس کا سریل سے بڑا تعلق ہے اور جو سریل خود بناتی ہے ہندوستان میں سریل کے بیج بونے والی جو عورت ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا میں نے اس کا انٹریو پڑھا تو اس کے انٹریو میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ جب مرد جہے کئی عورتوں سے تعلقات قائم کر سکتے ہیں تو عورتوں کو کیا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کئی مردوں سے تعلقات قائم کریں ماذ اللہ یہ کسی اور مذہب میں تو ہو سکتا ہے اسلام میں نہیں ہو سکتا ہمارے ہم بڑی پانکزگی ہے ہمارے مذہب کی پانکزگی یہ ہے کہ بیٹی جوان ہو جائے تو باپ کو پرحیز کا حکم ہے بیٹی اگر جوان ہو جائے تو باپ بیٹی کو بلا ضرورت دیکھنے سے بچے یہ تقوی ہے بیٹی جوان ہو جائے تو باپ بیٹی کا ہاتھ نہ پکڑی یہ تقوی ہے ہمارے مذہب میں احتیاط اتنی ہے بلکہ امام اہل سنت فتاوہ رضویہ شریف میں فرماتے ہیں اگر بیٹا جوان ہو جائے تو ماں کوئی لئے پرحیز ہے کہ وہ بلا ضرورت اس کی ننگی پیٹ پہ ہاتھ نہ رکھا کرے ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے پاکزگی ہے جب بیٹا اور بیٹی کے ساتھ احتیاط کا یہ عالم ہے تو اللہ اکبر دوسروں کے ساتھ احتیاط کا کیا عالم ہوگا لیکن برا ہو سریلوں کا فلموں کا ان گندگیوں کا جس نے ہماری بیٹیوں کو کسی کا ہاتھ پکڑنے پر فیشن کا نام دے دیا یہ فیشن نہیں ہے یہ نفصانیت ہے اور ایسی فیشن پر لانت ہے جو بیوں کو آبرو بیچنے پر مجبور کرے پہلی بات ایک دوسرے کو دیکھا جاتا ہے اور موبائل جو ہے یہ بدترین ثابت ہوتا ہے رابطے کے معاملے میں بیٹیوں کو تو موبائل کی ضرورت میں اس سے پہلے کہیں بار کہہ چکا بیٹیوں کو تو تسبیح اور مسلح کی ضرورت ہے لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ پڑے لکھے لوگ نام نہاں دازات خیال اپنی بیٹیوں کو موبائل دیتے ہیں بچیوں کے ہاتھ میں موبائل بہن کو گفت میں موبائل کیوں بھئی اور وہ بھی کون سے سمارٹ موبائل اللہ اکبر کیا حالات ہی پہلے کتنے پرفتن تھے اور اس میں ابھی کیا کیا کر دیا گیا موبائل کے ذریعے سے پھر بچے انٹرنیٹ بھی دیکھتی ہیں بچے بھی دیکھ رہے ہیں نوجوان بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر باتیں ہوتی ہیں باتوں پر کوئی توجہ نہیں کرتا میں اپنے ان نوجوان سے کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جس لڑکی سے تم بات کر رہے ہو وہ کسی کی بہن ہوگی نا وہ کسی کی بیٹی ہوگی نا وہ کسی نہ کسی کی کوئی رشتے دار ہوگی اگر تمہاری بہن سے کوئی اس طرح بات کرے تو تمہیں کیسا لگے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرو تو آپ اپنی بہن کی عبروں کو لٹانا پسند کرتے ہیں جب نہیں پسند کرتے تو آپ دوسرے کی عبروں لٹنا کیوں پسند کرتے ہیں اور پھر ایک لڑکی جس سے آپ بات کر رہے ہو جس کو پارک میں لے جا رہے ہو جس کو توفے دے رہے ہو جس کے ساتھ افیئر کر رہے ہو کوئی گیارنٹی ہے کہ اس کی شادی آپ کے ساتھ ہو جائے گی پہلے پہل کوشش ہوتی ہے کہ شادی ہو جائے لیکن جب شادی نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا پلان ہوتے ہیں چلو بھاگ جائیں گے اب آپ مجھے بتائیں میں اس پہ تفسرہ ضرور کروں گا بغیر کسی خوف کے اگر ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ بھاگ جاتا ہے جذبات جوان ہے آج آپ بھاگنا چاہتے ہیں بھاگ جائیں گے کون روکے گا آپ کو ماں باپ مجبور ہے بوڑے ہیں بیچارے جو جیسا کر رہے اس کو ویسا کرنے دو اہل علم کا حال یہ ہے کہ حق بولنے کی ہمت کم رہ گئی لوگوں کے اندر اس لئے کہ ہر آدمی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا حق بولیں گے تو لوگ گالیاں دیں گے حق بولیں گے تو لوگ پتا نہیں کیا کریں گے ایسے وقت میں جبکہ نفسہ نفسی کا عالم ہے بیٹیا لڑکوں کے ساتھ بھاگنا چاہتی ہے کی کہ تم بھاگ جاؤ گے کتنے دن تک تمہارے جذبات رہیں گے مہینہ دو مہینہ پانچ مہینہ چھ مہینہ پھر تم لوٹ کر کے آوگے لوٹ کر کے آوگے چلو نکا ہو گیا سب ہو گیا کورٹ میریج ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن اللہ جب آپ کو اولاد دے گا نکا کیوں کیا ہے بانج رہنے کے لئے کیا ہے شادی کیوں کی ہے بکروں کی طرح گھومنے کے لئے کی ہے کس لئے شادی کی ہے باپ بنو گے نا وہ ماں بنے گی نا آپ مجھے بتائیں آپ نے جذبات میں ایک غلط فیصلہ کیا ہے ایک لڑکی کو بھگانے کا اور اس کے ساتھ بھاگنے کا لیکن جب یہی لڑکی ماں بن جائے گی اور آج سے بیس سال کے بعد اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی جوان ہوں گے اور جب اس کو رشتہ آئے گا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ کسی شریف گھرانے سے اس کو رشتہ نہیں آئے گا ایسی ایرے گہرے نتو خیروں کی یہاں سے رشتہ آئے گا اور آپ جب اس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہیں گے تو لوگ کہیں گے اس کی ماں نے تو بھاگ کر شادی کی تھی اس کے باپ نے تو بھاگ بھگا کر کے نکاح کیا تھا کوئی شریف آپ کی بیٹی کو آپ کے بیٹے کو گلے لگانے تیار نہ ہوگا چاہے آپ کی بیٹی کتنی متقی ہو آپ کا بیٹا کتنا ہی پریزگار ہو لوگ کہیں گے اس کی ماں باپ بھگوڑے تھے کوئی نکاح نہیں کرے گا کوئی شادی نہیں کرے گا اور اس کے بعد پھر بطور مجبوری کیا کرنا پڑے گا آپ کو ایرے گیروں کے ساتھ اپنے بیٹا اور بیٹی کو جہے وہ نکاح کر دینا پڑے گا اور آپ کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے آپ زندگی بار بھگٹے رہے لوگوں کا تانہ سہتے رہے اس کے بعد پھر آپ کی بیٹی برداشت کر رہی ہے اس تانے کو آپ کا بیٹا برداشت کر رہی ہے اس تانے کو شریف لوگ گلے لگانے کے لیے تیار نہیں معاشرے میں کوئی اپنا بنانے کے لیے تیار نہیں یاد رکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک غلط فیصلہ بارہ پندرہ پچیز بیس سال کے عمر میں جس عمر میں آپ کرنا چاہیں اس عمر میں آپ نے غلط فیصلہ کیا اسی غلط فیصلے کو بزرگوں نے نام دیا ہے لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے غلط فیصلہ کر کے اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر آپ اپنی نسلوں کو تباہ کر دیں آپ اپنی نسلوں کو برباد کر دیں یاد رکھیں ماں باپ کی پسند کی شادی ہو اور شادی ارینج کی جائے لو میریج اسلام قبول نہیں کرتا ارینج میریج اسلام قبول کرتا ہے اور ارینج میریج جو ہوتا ہے اس کی برکتیں بہت ہیں اس لیے کہ جب دھون کر کے ماں باپ دھونتے ہیں بہن جاتی ہے بھائی جاتے ہیں بھابیاں جاتی ہیں ان سارے معاشرے کا پورے علاقے کا پورے خاندان کا تجربہ ایک ساتھ جمع ہوتا ہے جب کسی کا سیلیکشن ہوتا ہے کہاں تمہاری اٹھارہ سال کا تجربہ بلکہ تمہاری اٹھارہ سال کی عمر اور کہاں تمہارے ماں باپ کا اٹھارہ سال کا تجربہ آپ مجھے بتائیں جو تجربہ زیادہ ہیں وہ زیادہ صحیح فیصلہ کرے گا یہ آپ زیادہ صحیح فیصلہ کرو گے اور ایک بات یہ ہے یار جو تمہارے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہے اگر شریف ہوتی تو بھاگ کر کیوں جاتی ایک گہر شریف لڑکی کو آپ بھگا کر لے کر جا رہی ہیں ایک وقت تو ضرور ایسا آئے گا ہم نے یہ دیکھا ہے اپنے بزرگوں سے سنا کتابوں میں پڑا کہ جو لڑکیاں بھاگ کر نکاح کرتی ہے وہ کبھی شوہر کی نظر میں معتمد نہیں بن پاتی اس لئے شوہر کو ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا ہے یہ جیسے مجھ سے رابطہ کی تھی کسی سے کر تو نہیں رہی ہے جیسے مجھ سے یہ فسیتی ویسے کسی کو فسان تو نہیں رہی ہے یہ سارے معاملات اور خطرات ہوتے ہیں اللہ اکبر وہ کبھی شوہر کی نظر میں اعتماد نہیں پاتی اور کبھی کبھی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اس لئے میں قوم کی بیٹیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں اور قوم کے نوجوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں خدا کے لئے بھاگنے کا تصور چھوڑ دو محبت کے شادیاں چھوڑ دو لا میرے چھوڑ دو یہ تمہارے لئے نقصان دے ہیں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کریں